لوگ سبھات چناؤں سے پہلے ویپکشی دلوں نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے ویپکشی دلوں کے بیچ چناؤں سے پہلے مہا گٹھ بندن ہوگا اور نیونتم ساجہ کارکرم بھی بن جائے گا یہ فیصلہ دلی میں راشتروادی کانگریس پارٹی نیتا شرد یادو کے گھر پر ویپکشی پارٹیوں کی ایک اہم بیٹھک میں کیا گیا شرد پوار کے ساتھ انسی پی کے دھاکش شرد پوار سپریمو وہاں موجود رہا اور اس کے علاوہ اس بیٹھک میں یہ تیع کیا گیا کہ چناؤں کے پہلے گٹھ بندن کیا جائے گا بیٹھک میں نیونتم ساجہ کارکرم پر بھی بات ہوئی وہیں بیٹھک کے بعد راہوالگاندھی نے کہا کہ دلی اور پششی بنگال کو لے کر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے دلی میں کانگریس اور عام آدنی پارٹی کے بیچ گٹھ بندن کو لے کر مہا گٹھ بندن نیتاؤں کا کانگریس پر دباؤ ہے کہ دلی میں اگر آپ اور کانگریس گٹھ بندن نہیں ہوا تو اپکش کو نقصان ہو سکتا ہے مگر راہوالگاندھی ابھی اس بات پر سہمت نہیں ہوئے ہیں کہ ارونت کے جوال کی پارٹی سے گٹھ بندن کرنا ہے یا نہیں ستروں کی معنی تو بنگال اور دلی میں گٹھ بندن کو لے کر سیٹوں پر پینچ پھنسا ہوا ہے اپکشی دلوں کی بیٹھا کے بعد راہوالگاندھی نے کہا کہ ہم سب اس بات پر سہمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیونتم ساجہ کارکرم ہونا چاہیے ہم بھاج پاک کو ہرانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ تمام وپکشی دلوں کے بیچ کی ایکتہ اور ادھک مضبوط ہو ترمیل کانگریس کے دکشا ممتب انرجی نے وپکش کے بیٹھا کو سارتھک بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چناؤ پور و گٹھ مندھن ضرور کریں گی وہیں ارونت کے جوال کا ماننا ہے کہ باتشیت رچناکمک رہی ہے اور ہم ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں ہمارے پارکہ کا فر Sachen نہیں ڈیزی مہ گرفن چیزی اذا ما شورمال ہوگی ہمارا האלہ گھرسی ہمارے ک ef ج مفت شكتگین ہمارے پڑی ڈیزی پڑی ڈیزی کشم آمیر کشم اور جانتا کا پاس ہمارا منتی ای ہی ہوگا کہ نرند موضی سرکار کو ہٹائیے بجی پی کو سرکار کو ہٹائیے جانتا کا سرکار لے آئیے بہت اچھے ماحول میں باتشیت ہوئی ہے اور باتشیت میں یہی ہوا ہے کہ ایک اچھا کامل منمم پروگرم بنے گا جو ورکبر لگا اور سب اس میں اکٹھے رہیں گے اور ہماری سب کی کوچش یہی رہنگ کہ ایک سرکار آئے جو ہندوستان کو ایک رکھ سکے جس میں جو انسٹیوشنز کی بربادی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کیا